کوئی دو کوئی دو اسلام علیکم پاکستان بھر کے غیور وقلاء کے اس عظیم اجتماع کے ذریعے ہم پاکستان کی عوام کو آج پکارتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں وہ لمحے جب ایک جانب جھوٹ ہے اور دوسری جانب سچ ہے بہت سے ہیں آج ایک ایسا ہی لمحہ ہمارے سامنے ہے ہمیں جھوٹ کو دھدکارنا ہے ہمیں سچ کا ساتھ دینا ہے جو فریب اور جبر کا نظام آٹھ فروری کی شام ہم پر مسلط کیا گیا اب ارادہ ہے کہ اس نظام کو ایک سیاہ عدالت کے ذریعے مختا کیا جائے اس پر پردہ ڈالا جائے جو آئینی طرح امین کی جا رہی ہیں جو ارادہ ہے یہ ارادہ ذہن کی لوٹ کا ارادہ ہے یہ ہر شرافت کی لوٹ کا ارادہ ہے آج کے بعد اگر ہم باہر نہیں نکلتے اگر ہم اپنی آواز بلند نہیں کرتے تو ہم اس جھوٹ کے پشت پناہ بن جاتے ہیں ہم نے ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں پاکستان کے عوام جانتے ہیں ان کی فلاہ کہاں ہے سندھ کا ہاری جانتا ہے کمشدہ بلوچ جانتے ہیں لغو لہان پشتون جانتے ہیں گرفتار پنجابی جانتے ہیں آج ہم نے قانون کا ساتھ اس لیے دینا ہے کہ ہمارا مستقبل ہمارے بچوں کا مستقبل قانون آئین اور شرافت سے منسلک ہے اگر قانون آئین اور شرافت کو ہم نے پامان ہونے دیا تو ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک میں نہ سرمایہ کاری ہوگی نہ نہ یہاں نوکریاں پنپیں گی نہ یہاں ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہوگا ہمارے بچے بھاگتے رہیں گے کبھی کشتیوں کے ذریعے ڈوبتے رہیں گے کبھی دربدر ہوں گے سہراؤں گے میں آپ سے اپیر کرتا ہوں کہ اس موقع کی نذاکت کو سمجھئے یہ صرف کوئی قانونی معاملہ نہیں ہے یہ شرافت کا معاملہ ہے یہ ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ ہمارے ساتھ چلئے یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا معاملہ نہیں ہے یہ پاکستان کے ہر فرد کا معاملہ ہے یہ ہمارے زمیر کا معاملہ ہے تو میری آپ سے خدارہ خدارہ یہ درخواست ہے اپنے کمروں سے باہر نکلئے اپنے گھروندوں سے باہر نکلئے اپنے مستقبل کو سنبھالئے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے بہت شکریہ اسلام علیکم پاکستان بھر کے غیور وقلا کے اس عظیم اجتماع کے ذریعے ہم پاکستان کی عوان کو آج پکارتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں وہ لمحے جب ایک جانب جھوٹ ہے اور دوسری جانب سچ ہے بہت سے ہیں آج ایک ایسا ہی لمحہ ہمارے سامنے ہے ہمیں جھوٹ کو دھدکارنا ہے ہمیں سچ کا ساتھ دینا ہے جو فریب اور جبر کا نظام آٹھ فروری کی شام ہم پر مسلط کیا گیا اب ارادہ ہے کہ اس نظام کو ایک سیاہ عدالت کے ذریعے پختہ کیا جائے اس پر پردہ ڈالا جائے جو آئینی ترامین کی جا رہی ہیں جو ارادہ ہے یہ ارادہ ذہن کی لوٹ کا ارادہ ہے یہ ہر شرافت کی لوٹ کا ارادہ ہے آج کے بعد اگر ہم باہر نہیں نکلتے اگر ہم اپنی آواز بلند نہیں کرتے تو ہم اس جھوٹ کے پشتنا بن جاتے ہیں ہم نے ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں پاکستان کے عوام جانتے ہیں ان کی فلاہ کہاں ہے سندھ کا ہاری جانتا ہے کمشدہ بلوچ جانتے ہیں لغو لہان پشتون جانتے ہیں گرفتار پنجابی جانتے ہیں آج ہم نے قانون کا ساتھ اس لیے دینا ہے کہ ہمارا مستقبل ہمارے بچوں کا مستقبل قانون آئین اور شرافت سے منسلک ہے اگر قانون آئین اور شرافت کو ہم نے پامان ہونے دیا تو ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک میں نہ سرمایہ کاری ہوگی نہ نہ یہاں نوکریاں پنپیں گی نہ یہاں ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہوگا ہمارے بچے بھاگتے رہیں گے کبھی کشتیوں کے ذریعے ڈوبتے رہیں گے کبھی دربدر ہوں گے سہراؤں گے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس موقع کی نذاکت کو سمجھئے یہ صرف کوئی قانونی معاملہ نہیں ہے یہ شرافت کا معاملہ ہے یہ ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ ہمارے ساتھ چلئے یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا معاملہ نہیں ہے یہ پاکستان کے ہر فرد کا معاملہ ہے یہ ہمارے ضمیر کا معاملہ ہے تو میری آپ سے خدا رہا خدا رہا یہ درخواست ہے اپنے کمروں سے باہر نکلئے اپنے گھروندوں سے باہر نکلئے اپنے مستقبل کو سنبھالیے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے بہت شکریہ اسلام علیکم پاکستان بھر کے غیور وقلاء کے اس عظیم اجتماع کے ذریعے ہم پاکستان کی عوان کو آج پکارتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں وہ لمحے جب ایک جانب جھوٹ ہے اور دوسری جانب سچ ہے بہت سے ہیں آج ایک ایسا ہی لمحہ ہمارے سامنے ہے ہمیں جھوٹ کو دھدکارنا ہے ہمیں سچ کا ساتھ دینا ہے جو فریب اور جبر کا نظام آٹھ فروری کی شام ہم پر مسلط کیا گیا اب ارادہ ہے کہ اس نظام کو ایک سیاہ عدالت کے ذریعے مختہ کیا جائے اس پر پردہ ڈالا جائے جو آئینی ترامین کی جا رہی ہیں جو ارادہ ہے یہ ارادہ ذہن کی لوٹ کا ارادہ ہے یہ ہر شرافت کا کی لوٹ کا ارادہ ہے آج کے بعد اگر ہم بہار نہیں نکلتے اگر ہم اپنی آواز بلند نہیں کرتے تو ہم اس جھوٹ کے پشتنا بن جاتے ہیں ہم نے ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں پاکستان کے عوام جانتے ہیں ان کی فلاہ کہاں ہے سندھ کا ہاری جانتا ہے کمشدہ بلوچ جانتے ہیں لغو لہان پشتون جانتے ہیں گرفتار پنجابی جانتے ہیں آج ہم نے قانون کا ساتھ اس لیے دینا ہے کہ ہمارا مستقبل ہمارے بچوں کا مستقبل قانون آئین اور شرافت سے منسلک ہے اگر قانون آئین اور شرافت کو ہم نے پامان ہونے دیا تو ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک میں نہ سرمایہ کاری ہوگی نہ نہ یہاں نوکریاں پنپیں گی نہ یہاں ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہوگا ہمارے بچے بھاگتے رہیں گے کبھی کشتیوں کے ذریعے ڈوبتے رہیں گے کبھی دربدر ہوں گے سہراؤں گے میں آپ سے اپیر کرتا ہوں کہ اس موقع کی نذاکت کو سمجھئے یہ صرف کوئی قانونی معاملہ نہیں ہے یہ شرافت کا معاملہ ہے یہ ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ ہمارے ساتھ چلئے یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا معاملہ نہیں ہے یہ پاکستان کے ہر فرد کا معاملہ ہے یہ ہمارے زمیر کا معاملہ ہے تو میری آپ سے خدارہ خدارہ یہ درخواست ہے اپنے کمروں سے وہاں نکلئے اپنے گھروندوں سے وہاں نکلئے اپنے مستقبل کو سنبھالیے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے بہت شکریہ